دوستوں صدیوں سے ایکٹنگ کے دنیا میں راج کرتے آ رہا پٹو دی پریوار آج بھی فلم انڈسٹری کا جانا مانا نام ہے جنہوں نے اپنے شروعاتی دور سے ہی فلم انڈسٹری میں راج کیا ہے اسی لیے تو آج ہر کوئی اس پریوار کے ہر ایک میمبر کو بخو بھی جانتا ہے چاہے پھر بعد ابھی نیتا صیف علی خان کے پتا کی ہو یا ان کے بیٹے تیمور علی خان کی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ شرمیلا ٹیگور اور تیمور خان کے بیچ کیا رشتہ ہے یا منصور علی خان پتاودی کی کتنی سنتانے ہیں آج بھی پتاودی فیملی کے بارے میں جاننے کے لیے درشکوں کے بیچ کافی ایکسائٹمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور آج ہم آپ کے اسی ایکسائٹمنٹ کو دور کرنے آئے ہیں جی ہاں آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو پتاودی پریوار کے اتحاس سے روبرو کرانے والے ہیں جن میں ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جن کے بارے میں نہ تو آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا تو اگر آپ بھی پتاودی پریوار سے جوڑی ان انسونی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انت تک بنے رہیے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بولیوڈ انڈسٹری کے اس نواف فیملی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ویسے تو پتاودی یا نواف فیملی کافی سالوں سے بولیوڈ انڈسٹری میں راج کرتی آئی ہے جس کی وجہ سے آج اس پریوار کو بولیوڈ کا سفل پریوار کہا جاتا ہے لیکن اس سفل خاندان کی شروعات ہوتی ہے پانچ جنوری 1941 میں بھوپال میں جن میں منصور علی خان پتاودی سے جو کی افتکار علی خان پتاودی کے بیٹے تھے جو کی پتاودی کے آٹھوے نواب کہے جاتے ہیں اور اسی لیے منصور علی خان کو پتاودی پریوار کا نوا پریوار کہا جاتا ہے بتا دیں کہ منصور علی خان کا بچپن سے ہی کرکٹ کی طرف کافی جھکاو رہا اور اسی لیے انہوں نے اپنا کریئر کرکٹر کے طور پر ہی چنا جنہوں نے بڑے ہو کر بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے کپتانی کا کام سنبھالا اور خوب سفلتہ خاصل کی یہی نہیں بلکہ انہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری میں بھی اپنا خاتھ آزمایا اور سال دوہزار ایک میں آئی ملیالب فلم سترہ دھارن میں سہیک ابھی نیتہ کی طور پر زمیدار کی بھومی کا نبھائی اور شہرت کے ساتھ ساتھ خوب دولت بھی حاصل کی انہوں نے کرکٹ اور ایکٹنگ کے دنیا کے ساتھ ساتھ راجنیتی میں بھی خاتھ آزمایا تھا جنہوں نے بھوپال سے کانگریس کو جوائن کرتے ہوئے چناو لڑا اور خوب پہچان حاصل کی اپنے سفلتہ کی مقام تک پہنچنے کے بعد انہوں نے سال انیس سو انہتر میں ہندی فلم جگت کی خوبصورت اداکارہ شرمیلا ٹیگور کے ساتھ اپنا گھر بسا لیا تھا جنہوں نے بولی وڈ انڈسٹری کو امر پریم کشمیر کی کلی اور آگ گلے لگ جا جیسی کئی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں بتا دیں کہ شادی سے منصور علی خان اور شرمیلا ٹیگور ایک بیٹے سیاف علی خان اور دو بیٹیاں سبھا اور سوہا علی خان کے ماں باپ بنے اپنے کریئر میں خوبصفلتہ حاصل کرنے کے بعد منصور علی خان پٹوڈی کا فیفڑوں کے سنکرمنٹ کے کارن 22 دسمبر 2011 کو 70 سال کے عمر میں ندھن ہو گیا تھا جنہیں گڑگاؤں میں ان کے پشتے نگاؤں پٹوڈی میں پٹوڈی محل پریسر اسطیت قبرگاہ میں دفنایا گیا حالانکہ منصور علی خان پٹوڈی تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں لیکن ان کی نیو جنریشن نے ان کا کام آج بھی برقرار رکھا ہے جس میں منصور کی چھوٹی بیٹی سبھا علی خان نے اپنا کریئر جولری ڈیزائنر کی روپ میں چنا جو فیلحال 2700 کروڑ روپے کی مالکن ہیں اور یہ پٹوڈی خاندان کی ہر چیزوں کا حساب کتاب کا کام سنبھالتی ہیں بتا دیں کہ یہ ابھی تک شادی کے بندھن میں نہیں بند ہی ہیں اور فیلحال سنگل ہی ہیں جنہیں لائم لائٹ میں رہنا پسند نہیں ہیں اور اسی لیے ہمیں ان کی بے حد ہی کم تصویریں دیکھنے کو ملتی ہے وہی اب بات کرتے ہیں ان کی بڑی بیٹی سوہا علی خان کی جنہوں نے سال 2004 میں آئی فلم دل مانگے مور سے انڈرسٹری میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا جس کے بعد انہوں نے کھویا کھویا چاند 31 اکٹوبر اور رنگ دے بسندی جیسی کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا اور اسی کے ساتھ انہوں نے آج بھی اپنے ایکٹنگ کریئر کو برقرار رکھا ہے جنہیں حال ہی میں آئے فلم صاحب بیوی اور گینگسٹر 3 میں ابھینے کرتے ہوئے دیکھا گیا بتا دیں کہ انہوں نے اپنے کریئر میں سفلتہ حاصل کرنے کے بعد سال 2015 میں بولیوڈ انڈسٹری کے ملٹی ٹیلنٹڈ ایکٹر کنال کھیمو کے ساتھ اپنا گھر بسا لیا اور آج اس شادی سے ان کے ایک پیاری سی بیٹی ہے جس کا نام انعیہ نومی کھیمو ہے بات کرتے ہیں پٹودی پریبار کے چھوٹے نواب سیف علی خان کی جو اپنے خاندان کے تو نواب کہے جاتے ہی ہیں ساتھ ہی انہیں بولیوڈ کا نواب بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی ہر ایک فلم سے درشکوں کا خوب منورنجن کیا بتا دیں کہ انہوں نے اپنے کریئر کے شروعات سال 1993 میں آئی فلم پرم پرا سے کی تھی جس میں انہوں نے کل ہو نہ ہو جوانی جانیمن اور لال کپتان جیسی کئی فلموں میں کام کیا ساتھ ہی انہوں نے فلم پریڈیوسر کا بھی کام سبھالا ہے اور اپنے کریئر میں اتنی شہرت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سال 1991 میں بولیوڈ ایکٹرس امرتہ سنگھ سے شادی کر لی جو کی ایکٹ لاو میریز تھی بتا دیں ان کے محبت کی داستہ فلموں میں ساتھ کام کرنے کے دوران ہی شروع ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور کافی سالوں تک ڈیٹ کرنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھ ہی چن لیا ان کی اس شادی سے ہر کوئی حیران رہ گیا تھا کیونکہ امرتہ سنگھ صاف علی خان سے تقریباً 12 سال بڑی تھی لیکن کیونکہ صاف علی خان امرتہ سنگھ سے بہت پیار کرتے تھے تو انہیں زمانے کی کوئی فکر نہیں تھی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش تھے اور اس شادی سے آج انہیں دو بچے ہیں جن کا نام ابراہیم علی خان اور سارا علی خان ہیں لیکن سیف علی خان اور امرتہ سنگھ کی یہ شادی کچھ زیادہ سمیں تک چل نہیں پائی اور آپسی مت بھید کے کارن سال 2004 میں دونوں نے ہی ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ لے لیا جس کے کچھ سالوں بعد ابھی نیتہ سیف علی خان نے سال 2012 میں بولیوڈ انڈسٹری کے بیبو کہی جانے والی ایکٹریس کرینا کپور کے ساتھ اپنا گھر بسا لیا بتا دیں کہ ان دونوں کے بیچ نزدیکیاں سال 2009 میں آئے فلم قربان سے بڑھی تھی اور یہی وہ فلم تھی جو سیف اور کرینہ کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھی اور تب ہی سے دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور کافی سالوں تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد انہوں نے سال 2012 میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا گھر بسا لیا اور راج شادی سے ان کا ایک پیارا سا بیبی بھی ہے جس کا رام تیمور علی خان ہے بھلے ہی آج ابینیتہ سیف علی خان اپنی پہلی پتنی عمرتہ سنگھ سے طلاق لے چکے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی سیف علی خان اپنے دونوں پتنیوں کے ساتھ کافی اچھے رشتے رکھتے ہیں اسی لیے تو ان کے تینوں ہی بچوں کے ساتھ بھی ان کے کافی گہرے رشتے ہیں جہاں ابینیتہ سیف علی خان کی بڑی بیٹی سارا علی خان نے فلم کے دارنات سے بولوڈ انڈسٹری میں اپنا پہلا قدم رکھتے ہوئے دھماکے دار انٹری ماری ہے تو وہیں ان کے بیٹے ابراہیم علی خان نے اپنے کریئر کی شروعات کر لی ہے جو فیلحال بڑے پروجیکٹ کی پلاننگ میں ہیں وہ ان کے چھوٹے سے بیٹے تیمور علی خان ابھی کافی چھوٹے ہیں جو دکھنے میں بہت کیوٹ اور شرارتی ہیں جن سے فیملی کے سبھی میمبر بہت پیار کرتے ہیں تو دوستوں آپ کو پٹو دی خاندان سے جڑی ان انسونی باتوں کو جان کر کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولورٹ انڈسٹری سے جڑی ایسی ہی مساردار خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چانل گو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں